یا ایوہ الذین آمنوا اذا نوٹی بسقلات من یوم الجمعة فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْرِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظيم اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم بزرگو اور دینی بھائیو اور بھروں پر سن رہی دینی مابہنیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تیرہ سال تک مشکلی مراحل میں دین کی تولین فرمائی ہر سال حج بھی ہوتا تھا اور حج کے موقع پر مختلف علاقوں سے قبیل حج کرنے کی آتے ہیں اس میں یسری یعنی مدینہ منورہ سے آنے والے قافلے بھی ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قافلے کے پاس جاتے تھے اور ان کو دین کی دعوت بھی پیش کرتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ کوئی ہے جو مجھے اپنے علاقے میں ٹھیکانہ دے کہ میں وہاں جم کر دین کا کام کر سکتا سن گیارہ بارہ اور تیرا سن نبول اس نے بیعکل اقابدی مولا اور بیعکل اقابدی ثانیہ ہوئی اس میں مدینہ مدینہ منورہ کے لوگ آئے تھے عوس اور خضرج والے انہوں نے ایک پھاٹی میں گنور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا تھا اور قبول کرنے کے بعد مدینہ میں اس دین کا چرچہ ہوا پھر گنور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصابی بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو مدینہ منورہ قرآن کی تعلیم اور دین کی تعلیم کے لئے دے جا اس کے دوران مدینہ میں اسلام کا کافی چرچہ ہو شکا تھا وہاں ایک صاحب تھے اسعاد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ اسعاد ابن زرارہ کے خیال میں یہ بات آئی کہ اب الحمدللہ مدینہ میں بھی دین کا کام ہونے لگے اور دین کی تعلیم ہونے تعلیم بہت سے لوگ ہلکہ بہت سے اسلام ہوئے ہیں لیکن یہ بات ابھی منتشک تھی منتمہ نہیں ہوئی یعنی یہ اندادہ نہیں لگا جا سکتا تھا کہ اب ودینے میں کل کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام پہول کیا تو اسعاد ابن زرارہ میں ان کا ایک بات تھا وہاں جنہ کے دن لوگوں کو جمع کیا جن حضرات تحدیم قبول کیا ہے وہ میرے بانیشے میں آ جائے ہیں جنہوں کا ایک بہت بڑا بات تھا تو لوگ جمع ہو گئے جب جمع ہوئے تو سانٹھ ستر آدمی ہو گئے اسعاد ابن زرارہ نے کہا ہم لوگ الحمدللہ اتنی بڑی مقدار میں مدینے کے اندر مسلمان ہوئے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے دوگانہ پڑھنا چاہیے ہیں باہ کے اندر سفیں لگائی گئی اور نماز کا انتظام کیا لیا ہے اور جمع کا دوگانہ ادا کرنے کے بعد اسعادی میں زرارہ نے سب کی بغری دبا کر کے دعوت بھی کیا پھر مشورہ ہوا کہ ہم کب ملیں گے لوگوں کی رائی یہ بنی کہ پھر جمع کے دن ہی ملیں اگلی جمع کو دوبارہ ملیں گے اگلی جمع کو پھر جمع ہوئے پھر دعوت ہوئے پھر دوگانہ پڑھا گیا ہے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں ہیں جمع کا نظام نہیں بنا حالات ساتھ نہیں دے رہے جائے اگتماعی طور پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہو رہی ہے ادھر یہاں جمع کے اندر اسعادی نے زرارہ کا مجمع ہونے لگا اور یہ مجمع بڑھتے بڑھتے کافی حد تک بڑھ گیا ہے ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے ان کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا یہ آئینہ لے کر آئے ہیں اور آئینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ آئینہ کیا ہے؟ فرمائے جو آئے ہیں بعد حضرات نے لکھا کہ آخرت میں میدان مزید ہے اس آئینہ کے اندر بیچ کے اندر ایک نکتہ ہے سردار نے پوچھا کہ یہ نکتہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہ جمعہ کے دن ساعت مرجوبہ ہے یعنی وہ گھڑی جس میں کوئی دعا کرے اور اس کی دعا رد نہ ہو اللہ قبول فرمالیں ایسی جمعہ کے اندر ایک گھڑی ہے جو یہ ڈاٹ کی شکل میں بتائی گی جب یہ خبر آگئے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب جمعہ قائم کیا جائے حضور نے آدمی بھیجا مدینہ من اوپرہ اور کہا کہ جمعہ کے لوگ جمعہ ہو جائیں اور جمعہ ہو کر جمعہ کا دوبارہ آدھا کرنا شروع کریں وہ پہلے سے ہی سلسلہ چل گیا تھا تو جمعہ کا نظام یہ بن گیا ہے اللہ پہلہ نے دین اومتوں کو اختیار دیا کہ تم اپنے لئے کوئی مخصوص دن دے کرو جس کے اندر تم جمع ہو عبادت کرو کوئی ایسا ایک مخصوص دن لے دن تمہاری سواب دیت پر چھوڑتا ہوں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی سواب دیت پر چھوڑ دیا جیسے اللہ تعالیٰ کا ماملہ لوگوں کی سواب دیت پر رکھا گیا اور پھر مہرے تصویر سبت کی گئی اللہ کی طرح سے تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کچھ خوپا کر رکھا یہود نے کہا ہم تو سریجر کا دن پسند کرتے ہیں یہود نے سبت سریجر کا دن پسند کیا یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ جمعہ کا دن مبارک ہے اسے ہم منتخب کرنا چاہئے لیکن قوم مانی نہیں تو سنی چاہتے ہوئے اس کے بعد نصارہ کا نمبر آیا ان کو بھی انتخاب کرنے کی اجازت ملی کہ بھئی تم بھی کوئی دن منتخب کرو تورو نے اتوار کو منتخب کیا سنڈے کو منتخب کیا اور جمعہ کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے چھپا کے رکھا تھا وہ جمعہ کا دن بزریا ہے جبرین علیہ السلام اور سنام اس امت کے لیے دے گوا جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا جنب میں داخلہ اور جمعہ کے دن دن دنیا کے اندر تشریف آئی کی جمعہ کے مناطق احادیث میں تصریحات کے ساتھ ہیں لیکن احادیث اگرچہ لعیف ہیں لیکن سب مل کر خسن کے درجے احادیث پہنچ جاتی ہے اور جمعہ کی فضیلت نہیں کھلاتی ہے اب صحابہ کرام جمعہ کے لیے کیا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفینہ ملکرہ پہنچ گئے قبا سے ہوتے ہوئے تو مدینہ میں جمعہ قائم کیا ہے اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید نبی جو ہے کنارے پر پڑتی تھی شہر سے اور لڑک بور پڑتی تھی لوگ وہاں تشریف لاتے تھے حضور کا خضوات سننے کے لیے بیان سننے کے لیے وہی کیا کام سننے کے لیے تو آپ نے پہلے مسجد بنائی پھر جمعہ جاری فرمایا صحابہ کرام جمعہ رات کے دن سے جمعہ کی تیاری کر لیتے تھے اور ہمارا حال یہ ہے کہ جمعہ کے دن عین وقت پر بھی ہمارے پاس جمعہ کی تیاری نہیں ہوئی اور صحابہ کرام جمعہ رات سے تیاری کر لیتے تھے کہ جمعہ کی وہ گھڑی جس کے انتر اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتے وہ گھڑی حاصل کی جاسے نہیں یہ گھڑی معین نہیں بتائی ہوئی اس کے طرح کئی اقوال ہیں ایک قول یہ ہے کہ ازان جمعہ سے لے کر خضبے کے درمیان میں وہ سعاد ہے دوسرا خیال یہ ہے کہ جمعہ کے خضبے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک وہ سعاد ہے بس کے انتر اللہ تعالیٰ دعا قول کرنا اور تیسرا جادہ کا لوگوں کا خیال اور رائے یہ ہے کہ یہ سعاد مرجوعہ جو ہے وہ اثر اور مغرب کے درمیان میں حضرت ابو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے یہ حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن وہ سعاد ایسے وقت میں آتی ہے کہ آدمی نماز میں نصروب کو اور دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں عبداللہ نے سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے انہوں نے اسلام قبول کیا حضور کو دیکھتے ہی دین لے آئے اور وہ اپنے کتاب کی روشنی میں بہت سی باتوں کو جانتے تھے انہوں نے حضرت ابو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں وہ بڑی کیاں تھا میری کتاب کی روشنی میں وہ بڑی کون سی ہے میں بتا سکتا صحابہ اکرام ایسے چیزوں کے بڑے دلدادت تھے کہ کوئی کام کی چیز مل جائے کوئی قنق کی چیز مل جائے کلاش میں رہتے تھے اب عبداللہ علیہ السلام نے کہا کہ وہ عصر اور مغرب کے درمیان میں ہے جس کے اندر کوئی ملے جمع ہو یا انفرادی طور پر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں صحابہ اللہ والے اتنا احتمال کرتے تھے کہ جمعہ کی کوئی ساعت ربادت سے نہیں چھوڑتے تھے اور جمعہ میں جلدی آنے والوں کے لیے بخاری شریک میں فضیلت کی ایک حدیث آئی کہ میں جلدی کب آنا چاہیے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ صبح صویرے سے وہ لہزات شروع تھے اور دوسرے صحابہ کرام اور امام عظم فرماتے ہیں کہ وہ صحاب جس میں عجر ہی کھا جاتا ہے وہ زوال کے وقت سے شروع چونہ کے دن فرشتے جانے مسجد کے دروازے پر آ جاتے ہیں اور جانے مسجد کے دروازے پر دفتر لے کر آتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے لیکن فرشتوں کا مجمع ہوتا ہے اللہ میں مختلف گروہ بنائیں فرشتوں میں ایک گروہ وہ ہے جو عرش کا اٹھانے والا ہے ایک گروہ وہ ہے جو زادکرین کے ذکر میں شامیل ہوتا ہے ایک گروہ وہ ہے جو درواز پڑھتا ہے جمعہ کے دن کسرت سے درواز پڑھنے کی جو ہے پڑی فضلیلت آئی ہے اور یہ جو درواز بتایا بیا ہے یہ بھی ایک درواز ہے لیکن علماء نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا تو درواز حضور کے دربار میں پہنچانے کے لیے ایک گروہ فرشتوں کا تیہ ہے وہ درواز ہمیشہ پہنچا ہے حضور کو خوشی ہوتی ہے ایک گروہ نماز پڑھنے والوں کے لیے دعا اور استغفار کے لیے اللہ نے مخصوص کیا ہے کہ جو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم مغفر لہو اللہم ارحمو اللہ اس کی مغفرت فرمائے اللہ اس پر رحم فرمائے اور ایک گروہ فرشتوں کا جمعہ کے دن جامعہ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور جو پہلی ساعت میں مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے اس کو موٹ صدقہ کرنے کا سواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں صحابہ اکرام بہت شوق سے نوک سے صبح صویرے دور دراز تھا نہ ہوتا علاقہ وہاں سے نکل جاتے تھے اور مسجد میں بڑی خوشیوں کا مقاول ہوتا تھا کہ ابھی سرکار بیان دے کے خطبہ دیں گے جو عربی میں خطبہ ہوتا ہے اس طرح کا خطبہ سرکار ارشاد فرماتے تھے خاص یہ سننے کے لیے اور بہت دور کے علاقے کے لوگ سرکار کے پیشے نماز پڑھنے کا موقع حصیل کرنے کے لیے آجائے کرتے تھے تو پہلی دھڑی میں جتنے لوگ داخل ہوئے ہوتا ہوت اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا سواب دیئے گا اس لیے جوہاں کو جلدی آنا چاہیے کہ ہمارے یہاں شہر میں آفیسر کب کا ہے لیکن چھوٹی لے کر جمعہ کی اعلان سے پہلے مسجد بھریومی ملتی ہے آپ لوگ کفائے ہیں لہٰذا آپ کو بھی جلدی جمعہ کے لیے مسجد میں آنا قرآنِ قریب کی تلاوت کرنا سورت الکحب پڑنا درودِ شریف کی کسرت کرنا ارے کتنا احتمال کیا ہے ہمارے بزرگوں نے درودِ پاک پڑھنے کا سورت میں ایک حکیم تھے حکیم سعاد رشید عجبیری مربون ان کے ایک بیٹے ابھی سورت میں ہی مطب چلاتے ہیں ایک ڈاکٹر بنے ہیں وہ بھروش میں اپنا کام کرتے ہیں وہ بھی عجبیری کہلاتے ہیں حکیم سعاد رشید عجبیری یہ حضرت شیخ الحدی مولانا دگریہ صاحب رحمت اللہ لے کے بوجار اور خلفہ میں سے اور ان کے ایک بھائی اور حکیم تھے وہ بھی حضرت کے خلیفہ تھا جوہاں کے دن انہوں نے خاص قسم کا گلاب کی خوشبو مموئی اور جوہاں کے دن وہ خوشبو جو ہے مسواق پر لگاتے تھے اور مسواق پر لگا کر موں میں ملتے تھے اور جب موں گلاب سے خوشبو دار ہو جاتا تھا تو پھر پورا دن دنود پاک پڑھتے تھے کہا ایسے گندے موں سے پاک اور پیارے نبی کا نام لینا مناسبنی کے خلافے اس منا پر باروزو نام لیتا ہوں اور موں میں خوشبو کر کے نام لیتا ہوں عالمگیر ہیں نا بڑے تحجد گزار بڑے دیندار سلاتین میں سے اور مغل سلطنت میں اتنی بڑی حکومت کسی کیلئی رہی ہے جتنی کے عالمگیر بھی رہی ہے لیکن ایک کمزوری یہ رہی ہے کہ جتنے سلاتین مغل رہے وہ حج میں نہیں جا سکے لیکن وہ حج میں نہیں جاتے تھے لیکن خالات کے اعتبار سے علماء نے کہا تھا کہ اپنی طرف سے ہر سال ایک وفد حج کے لیے بھیجا کرو تو بابر کے زمانے سے عالمگیر کے زمانے تک حج کے لیے قافلے دربار شہی سے چلتے تھے تو حالانگیر بڑے نیو لوگوں میں بڑے دیندار پادشاہوں میں ان کا نام بڑے نیو لوگوں میں لیا جاتا ہے یہ تحجم گزار اور ربادتوں کے بڑے پابند تھے بڑی عمر کے اندر انہوں نے قرآن کریم حرص کیا ان کا واقعہ یاد ہے مجھے ان کی یہاں ایک کام کرنے والے ملازین تھے وہ ملازین کا نام تھا محمد پوئی محمد پوئی اب پہلے زمانے میں بابشاہوں کے دربار میں وزراء کام کرنے والے ہوتے تھے وہ بھی بڑے زہین بڑے ہوشیار اشارہ شناس ہو تھے دربار چل رہا ہے عالم نیر کا اور باکشاہ نے اچانک کو کھا رہا کوئی کوئی اردہ اٹھے اور اٹھ کے سیدھے باہر چلے اگر باکشاہ نے ملائے ادھر کی دربے گریم اور جا کر گزو کا بڑا مرتبان اور تولیہ اور پانی لے کریں اور جہاں تخت پر عالمین بیٹھے ہوئے تھے وہاں ان کو گزو کریں تولیہ دیا چلے گے لوگوں کو بڑا تاجیب ہوا کی یہ کیا بات ہوئی پانی لائے مضوع کا حالہ کہ عالمین نے تو نہیں کہا کہ میں میرے کو مضوع کی ضرورت ہے ان کو کیسے احساس ہوگئے بعد میں پوچھا تو محمد پولی نے بدلایا کہ عالمین مجھے چونکہ میرے نام کے آگے محمد ہے اس بنا پر جب بھی پکاتے ہیں تو بعد مضوع پکاتے ہیں اس روز پولی کہے کہ پکارا میں سامل گیا کہ حضو نہیں ہے اور حضو کرنا چاہتے ہیں اس دنہ پر میں گیا اور جا کر کے میں پانی کا انتظام کر کے حضرت کو حضو میں نے کروایا دوسرے نمبر پر مسجد میں آنے والا دوسرے لمحے والا اس کو بچڑا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا سواب ملتا ہے بچڑا میں کوئی سرستہ نہیں ملتا اوٹ تو کار کی طرح مہدہ ہوتا ہے تیسرے بیچ میں آنے والے کو ایک بکڑا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے جتنا سواب ملتا ہے چوتھے بیچ میں آنے والے کو جھوڑی صدقہ کرنے کا سواب ملتا ہے اور پانچھے بیچ میں آنے والے کو انڈا صدقہ کرنے کا سواب ملتا ہے اس کے بعد امام نکل آتا ہے آزان کری جاتی ہے اور دفتر بند کر کے فریشتے جو ہے اُدبا سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اب کون خوش نصیب ہوں گے جن کو ہون جیسا سواب چاہیے اور کون خوش نصیب ہیں جن کو بچڑا اور جتنا سواب چاہیے بچ سواب سمیٹنے کی چیز ہے اور یہاں دینا خوش نہیں ہے جلدی آنا ہے اور جلدی آنے پر اتنا بڑا انعام دیا جاتا ہے جلدی بات آتی نہ رہے جائے تو حضرت ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ساک کونسی ہے عبداللہ انہیں سنام تم کو ضرور بتانا پڑے گا میں نے کہا ہے یہ لوگ نیکی کے بڑے مات والے اور بڑے بھوکے رہتے ہیں جہاں نیکیاں ملے وانٹ پوٹ پڑتے ہیں موقع ملنا چاہیے نیکی حاسین ہونا چاہیے پوٹ پڑتے ہیں تو کہا کہ اثر سے مغرب کے بیج میں تو ابو بیرہ رضی اللہ تعالیٰ ہمیں فرمایا یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے نماز کے دورت سلا اثر کے بعد تو نماز دے رہی تو احتراز کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اثر کے بعد ہے وہ بڑی اور اثر کے بعد نفلی نماز تو ہے نہیں اثر کی فرق پڑھیں گے بعد میں مغرب کی فرق پڑھیں گے بیچ میں کوئی نفلی نماز نہیں پڑھنا ہے تو عبداللہ نے سلام نے جواب دیا کہ کیا یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہے کہ جو انتظار سلاة میں بیٹھا ہے اس کو بھی اللہ سلاة کا سواب دیتے ہیں تو اثر کے بعد مغرب کی انتظار میں مسجد کے اندر پیٹھ گیا یا گھر میں پیٹھ گیا اور دعاوں کے اندر پڑھا گیا وہ دعا کا لمحہ بڑا خفیف ہے ایک آدمی نے یہ حدیث سنی اس نے کہا اپنا تو کام ہو جئے ہے وہ بیعہ طالب کے کنارے پر اس نے بہت بڑا رونوں کا جو ہے گھٹھا جمع کیا اور لاکر کے مسجد کے شہن کے اندر رکھا اور بیٹھ گیا کہ اللہ اس کو سونا بنا دے 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 دعا کرتا رہا کرتا رہا اللہ اس کو سونا بنا دے اللہ اس کو گھڑ بنا دے وہ دعا کی چکے گھڑی ہے پبول ہو نہیں کی پبول ہو جائے گا تو میرا تو پیڑا زندگی بڑھ کر پار ہو جائے بے پل عزان ہونے والی تھی وہ تھک گیا اس نے کہا اللہ سونا نہیں بناتا تو لوہے نہ بناتا اسی کو لوہے کا بناتا تو اتنی چھوٹی سی ساتھ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں یہ مسجد جب تعمیر ہو رہی تھی تو حضر قلی صاحب اور معنی اقبال صاحب جتنے ذمہ دار حضرات تھے انہوں نے پکن دیا کہ کام چل رہا ہے ایک نظر دیکھ لو تو اس وقت دیتا تھا تقریباً کام تقریب پہنچ گیا تھا اب اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو عادت کر دیا مسجد کیا نہیں ہوگی جتنے کام کرنے والے اور جتنے دادوں دہش کرنے والے اور جتنے جتنے لوگوں نے اس کے اندر حصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ تمام کو دارین کے اندر بہترین برلہ دا کرمائے اور آخرت میں بہترین گھر اور محل رکھوا دا کرمائے کسی نائد سے بھی اس نے کام کیا لیکن انہیں بات کیا درکھو مسجد کی مسجد کی مسجد جو ہے نا وہ ایک بنگلے کی طرح ہے آپ کسی بنگلے میں جائیں گے وہاں فرنیچر نہ ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ وہ بنگلہ سونا سونا جگے گا مسجد کا فرنیچر نماز پڑھنے والے ہیں مسجد جب ہی سجے گی جب اس کے اندر نماز پڑھنے والے آ جائیں گے تب اس مسجد کا سیش ہوائے گا پکھروں سے مسجد کشو نہیں آتا نمازیوں کے ذریعے سے مسجد کشو آتا ہے اب مسجد الحمدللہ بند گئی یہ فرنیچر کی لگ گیا ہے اب یہ فرنیچر کامنا ہو جائے جتنا اندھنی کا پیٹ بڑھا ہوتا ہے اتنا اس کو کھانا چاہیے اب مسجد کا پیٹ میں نے مہوران عقبال صاحب سے پوچھا تو پانچ سو سے زیادہ لوگ بیعق وقت نماز پڑھ سکتے ہیں آپ کو خیالی نماز نہیں پڑھنی ہے بلکہ نماز پڑھنے کی دعوت بھی دیتی کہ بھئی اللہ کا گھر قیامت کے دن کہیں ہمارے خلاف شکوا نہ کر دے کہ مجھے بنایا تو بہترین بیار اگر سونہ چھوڑ دیا گئے ایک ہے مسجد کا بنانا اور ایک ہے نماز کا بنانا اب الحمدللہ مسجد بن گئی ذمہ داروں نے آپ کے حوالے کر دی اب نماز کو بنانا جتنی شاندار مسجد بنی ہے کوشش کی دیئے کہ اتنی جاندار نمازیں جو صحابہ اکرام پڑھا کرتے تھے جو اولیہ اللہ پڑھا کرتے تھے جو سچے اسیہ پڑھا کرتے تھے جو ایمان والے پڑھا کرتے تھے ایسی نمازیں پڑھنے والے ہم بن جائیں اور ایسی نماز کی دعوت چلانے والے بن جائیں یاد رب کو اس بات کو کہ نماز جو ہے نا ہماری جیون کا کنٹرولر ہے ہماری زندگی کا کنٹرولر ہے جیسے مائک کے لیے ایمپی فائر کنٹرولر ہے وہ کنٹرول کرتا ہے آپ تک آواز کھونٹ اسی طرح پنکھا چلتا ہے تو میرے دوست تقریب کر رہے تھے وہ عائم نہیں تھے دعوت کے ساتھ ہی تھے افریقہ کے اندر انہوں نے کیا اچھی بات کہی کہ نماز is the controller of life نماز جو ہے وہ ہماری لائف کا کنٹرولر کسی کی زندگی دیکھنی ہے کیسی ہے تو اس کی ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے کے بجائے اس کی نماز دیکھنے فاروق عادم رضی اللہ تعالیٰ وہ نماز دیکھا کرتے تھے نماز ٹھیک ہے تو معاملات اللہ کے ساتھ دو ہوں گے اور اگر معاملات کے اندر گڑھ بڑھ ہے تو حقیقت میں نماز کے اندر گڑھ بڑھائیں اس لیے ضروری ہے کہ اب آپ نماز کو بنائیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ نماز بنانے کی جتنی شاندار ملزی نے ہم نے بنائی ہے اللہ تعالیٰ اتنی جاندار نماز ہمیں پڑھنے کی اور بنانے کی توفیر ادا فرمائے